بہت ساری دعائیں ہیں حاضرین کے دلوں میں اور مرہومین کی بلندی درجات ان سب کے لیے صلوات پڑھنے بار محمد و آرمان ملک عزیز پاکستان کی حفاظت مکتب تشیع کی عظمت دین اسلام کی سربلندی کے لیے صلوات پڑھنے بار محمد اللہ حضرین محمد اللہ حضرین حضرین کے مرہومین اور یہاں کے قرآنِ عزادار جو اس وقت ہمارے درمیان میں نہیں ہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی عزادارینِ حسینی کے دنیا سے جا چکے ہیں علما مراجع شہدہ سب کے عصری صواعی ایک صورت حاضر اللہ علیہ وسلم وارثِ خونِ حسین کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کا خدمت گزار نصر بننے کی توفیق اتادا دیں خدایہ ہمارے ملک کی مکتبِ تشیع کی جہاں جہاں بھی صفحِ عذابِ چھائے میں مومنین سب کی حفاظت فرما ہمارے بچوں ہمارے جوانوں پروردگارہ سب کے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہم تکبل منہا صلوات پڑھنے برمحمد وعالو اللہم صلی اللہم محمد آلیم محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق العبادی وساتح المحاد ومسید البحاد ومخصب النجاد لئیس لے اولیتہی ابتداء ولا لعزلیتہی انکذا ووالاکبل لم يزل والباکی بلا جل خردت له الجباہ وحدده الشقا والصلاة والسلام وتحیت والاکرام وعلا اشرف الخلائق اجمعین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وحبیبنا وشفی زنوبنا وطبیب قلوبنا عبا القاسم محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد قاری محمد وعلا علی تیبین الطاہرین المأسومین المتجبین سیدنا وکیت اللہ الارزلین ازہب اللہ عنہم رسا وطہرہم تطیرہ اللہ اللہ صلی اللہ محمد قاری محمد رحمت اللہ على محبیهم ولعنت اللہ على آدائهم اجمعین امام عباد فکت قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المتجب بسم اللہ الرحمن ونرحیم اعلموا ان اللہ يغیل ارضا بعد موتها قد بین لکم ال آیات لعلکم تاکلون شباب کرنے اللہ اللہ سلام محمد قاری محمد عزا درانے سید شہدہ پروردگار آپ سب کی صفحے عزا پر یہ پرسہ جو امام زمانہ کی بارگا میں پیش کر رہنے قبول و موضوع آبی محمد آبی محمد آبی محمد آبی محمد آیے مجیدہ سورہ حدید کی آپ کی خدمت میں کل بھی تلاوت کی تھی آج بھی اور یہی ہمارے اس اشرے کا موضوع ہے موضوع جو ہے وہ قرآن کی روح سے زہرہ کے بیٹے کے ظہور کا انتظار ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ کیسے وہ یوسف زہرہ پردہ غیبت سے ظاہر ہوگا کہ جس کا انتظار کرتے کرتے صدیوں بھی دی آخر ایک سوال ہے جو اکثر ہمارے وزرکوں جوانوں بچوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ مولا کب ظہور کریں گے ظہور کیوں نہیں ہو رہا یہ غیبت کیسے ختم ہوگی غیبت کیوں پیش آئی غیبت ہے گیا اور یہ انتظار کیا ہے ہم کیا کریں ان ساری چیزوں کا ان سب سوالوں کا جواب جہاں ہو انشاءاللہ ہمیں چند روزہ مجالس میں آپ کی حدمت پیش کریں گے دعا ہے کہ ہمارے یہ جو الفاظ یہ نظرانہ اقیدت بارگاہ یوسف زہرہ میں مورد قبول ہو ان کے قلب کے مسرور ہونے کا خواہد قرآن مجید کی میں نے اس آئیت کو آپ کی خدمت میں جو ایک دونوں نے کہ اس کو میں نے انتخاب کیا ہے اشرے کے موضوع کے عنوان سے اس کی اپنی وجہ ہے ویسے تو قرآن مجید میں تھوڑی آیات نہیں ہیں جو وقت کے امام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ دو سو ستر آیتیں ہیں میں یہ بہت ہی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا نے کسی نبی یا کسی ولی یا کسی وسیع پر اتنی آیتیں نازل نہیں کی جتنی مادی ازارہ پر رہا نیرے حیری دو سو ستر آیتیں ہیں اور اسی صورتوں میں مولا کا ذکر اسی صورتیں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں البتہ ابھی تک تقریبا بہتر آیات پر کام ہوا ہے یعنی جنہوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں اور ان آیات کی جو تشریح لکھی ہے وہ بہتر تک کام ہو رہا ہے لیکن دو سو ستر مقام پر پروردگار نے اس آخری وسیع رسول کی بشارت دی ہے کہ جس کا انتظار آدم کے زمانے سے ہوتا رہا ہے یہ کوئی انتظار ابھی سے نہیں ہوا پچھلے انبیاء ہمیشہ اپنی امتوں کو اس آخری نجاد ہندہ کی بشارت دیتے ہوئے آرہے آپ لوگ ایک تھیوری ہے ایک پریکٹیکل ہے اب تک جو کچھ بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں اور گیارہ اماموں سے ہم تک پہنچا ہے یہ صرف ہماری ایک کلاس ہے ہمیں تعلیم دی گئی ہے ابھی اصل دین کا اظہار اور پروردگار کی نعمات کا اظہار وہ اس وقت ہوگا جب خانہ کعبہ سے فرزند زہرہ تعلق کرے گا اس وقت دنیا کا بہترین زمانہ شروع ہوگا ابھی دنیا کا اچھا زمانہ شروع نہیں ہوا ابھی تو درد رنج مسیبتیں بیماری ہیں یہاں تو نبی بھی آئے امام بھی آئے وہ بھی دنیا قید خانہ کہتے ہوئے جلے گئے دنیا نے کسی کو خوش نہیں جانے دیا ایک آدمی ہو سکتا آپ کو ظاہر میں بڑا امیر بڑا اسائش والا لگ رہا لیکن وہ بھی ہزار مسیبتیں بیماری پریشانیوں میں ہیں یہ دنیا کسی کو خوش نہیں رکھے ہوئے اور لوگ تنگ ہو کے جاتے ہیں بس اوقات دعائیں مانگتے جاتے ہیں کہ بروردگارہ ہماری جان چھوڑا دے چونکہ اور یہ درست ہے واقعا دنیا جو ہے اس میں ابھی تک کوئی خوشی کا زمانہ نہیں آیا ظالموں کی ہمیشہ حکومت رہی ہے خدا کے دشمن ہمیشہ غالب رہے ہیں ابلیس کی کارستانیاں اور انسانی خوشات نفسانی کی یہ ساری جو آپ دیکھ پریت یہ جتنی سرکشی یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کا اصلی زمانہ قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ اس وقت شروع ہوگا کہ جب میں زمین کو صالحین کے اختیار میں دوں سالحین کی جب حکومت بپا ہوگی وہ آخری حکومت ہوگی پھر جو قیامت تک جاری جائے گی بہت طولانی دور ہے وہ بھی وہ چھوٹا سا زمانہ نہیں ہے لیکن وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جب دنیا واقعاً بہش نظر آئے گی اتنی پیاری یہ زمین ہوگی کہ آسمان والے فرشتے جب زمین کی طرف دیکھیں گے تو رش کریں گے اور خدا کو کہیں گے کہ پروردی گارہ اتنا اچھا اتنا بہتری نظام تیرے وست تیرے حجت نے زمین پر قائم کیا کہ فرشتے رش کریں آٹھویں مولا فرماتے ہیں کہ زمین نور رب سے جم گئی کیوں یوں ترازو عدالت زمین پر رکھیں گے زہرہ کے بیٹے کہ پھر کوئی کسی پر کسی کسی کا ظلم نہیں کرے گا زمین پر وہ نظام قائم ہوگا کہ لوگ یہ عارضو کریں گے کاش ہمارے ابا و اجداد جو دنیا سے تنگ ہو کر مر چکے تھے خدا انہیں دوبارہ زندہ کرے اور دیکھیں کہ زمین پر زہرہ کے بیٹے نے کیا نظام بقا کیا ہوا کیا نظام بقا کیا صالحین کی حکومت یہ ہماری عارضو ہے اور خوش قسمتی سے ہم بالکل اس دور کے نزدیک ہیں بہت ہی توجہ جاؤں نزدیک ہے کیوں دیکھیں حضرت آدم سے اس دور کی بشارتیں چلی آ رہی ہیں حضرت نو نے دی حضرت ابراہیم نے دی حضرت موسیٰ نے دی حضرت عیسیٰ نے دی اور بھی بہت سر نبی خود ہمارے سرور کائنات رسالت امام صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ اصحاب کو بشارتیں دیا کرتے تھے اپنے بیٹے مہدی کی اور فخر کیا کرتے تھے کہ خدا نے مجھے اس فخر سے نوازا ہے کہ مہدی کو میری نسل سے قرار دیا اور پھر کہا کرتے تھے یہ جس نے آنا ہے اور زمین کو عدل انصاف سے بھر نا ہے وہ میں محمد جیسا ہوگا اس کا نام میرے نام جیسا اس کی کنیت میری کنیت جیسی اس کے شمائل میرے شمائے جیسے اس کی صفات میری صفات جیسی بس اوقات لوگ مولا کے بارے میں عجیب باتیں کرتے ہیں وہ آئیں گے خون کی ندیاں بہیں گی یہ ہوگا ہوگا ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہیں جس طرح سرور کائنات رحمت العالمین تھے وہ بھی رحمت العالمین بن کر آئیں گے رحمت العالمین بن کر آئیں گے امام معصون مظہر رحمت پروردگار عدل کو ببا کرنے کے لئے آ رہے ہیں انسانیت کو ظلمات سے نکال کر ہدایت کی رہوں پہ لگانے کے لئے آ رہے ہیں البتہ جو ظالم ہے اس سے سزا ملے گی وہ تو سرور کائنات کے زمانے میں بھی جنگیں ہوتی تھی ظالموں کو مجرمین کو سزا دینا عین عدالت ہے وہ ایک اپنا قانون ہے لیکن یہ کہنا ہر گناہ گار کو ماریں گے یہ ظلم ہے اللہ نے گناہوں کی سزائیں مقرر کی ہوئی ہیں جتنا گناہ ہے اتنی ہی سزائیں نہ کہ ہر گناہ کی سزا قتل ہے اگر ہر گناہ کی سزا قتل مولا مقرر کرے یہ تو خود ایک ظلم ہے مولا تو ظلم کو ختم کرنے کے لئے آرہے ہیں نہ کہ نعوذ باللہ یہ شان امامت کے خلاف ہے اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے وہ تو دنیا کو بہشت بنائیں گا اس زمانے میں مومنین کے جو رویے اور لوگوں کی جو آپس میں محبتوں کی مثالیں انسان سوچ کی نہیں سکتا یہ جو ہم آیات پڑھتے ہیں قرآن مجید کی کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ ابھی تک ایسا ہوا مغزوکینے سے بھرے ہوتے ہیں نام کے بسا مومن ہوتے ہیں اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے نہیں یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے اس کی تفسیر اس زمانے میں ظاہر ہوگی کہ مشرق میں رہنے والے مومن کے لیے دل اسی طرح دھڑکے گا اور اس طرح یہ ساری دنیا کے مومن ایسے محسوس ہوں جیسے ایک ہی ماں باگ کی اولاد ہیں یہ میں اپنی در سے نہیں کہہ رہا یہ روایات کے علیہ ہمارا دور اس زمانے سے شروع ہونے والا البتہ خوش قسمت یہ ہے کہ ہم اس دور کے نزدیک ہیں کیوں چونکہ ایک لاکھ چوبیس زار نبی گزر یہ مشارتیں دیتے آئے ملاخر وہ ہستی دنیا میں ظاہر بھی ہوئی اور مولا کی غیبت کا زمانہ شروع ہو گیا حلوطہ ان کی غیبت کی خبریں بھی پہلے سے دی جاتی رہی پھر غیبت سگرہ پھر غیبت کبرہ یہ سارے زمانے گزر گئے اب غیبت کبرہ میں بھی تقریبا بارہ سو سال تک کا زمانہ جو ہے وہ تقریبا گزر رہا ہے ہم جو ہیں میرے عزیزان ہم دقیقا اس زمانے میں ہیں جو قبل الزہور کا زمانہ ہے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ زہور کب ہو گا لیکن ایک چیز معلوم ہے وہ یہ ہے مومنین ہمارے جوانان یہ پوچھتے ہیں کہ ظہور کیوں نہیں ہو رہا کیسے ہوگا بس اوقات علماء کرام یہ کہہ لیتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی منشاہ ہے وہ جب چاہے ظاہر کرے گا درست ایک اعتبار سے لیکن یہ جواب کامل نہیں ہے چونکہ اگر صرف خدا نے ہی ظاہر کرنا ہوتا تو اتنا طولانی عرصہ انتظار کی ضرورت کیا تھی جب مولا موجود ہیں اور پروردگار نہیں مکمل طور پر ساتھ دینا ہے تو پھر غائب رکھنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ظہور کی وجہ جو ہے وہ خود قرآن نے کئی مقامات پر بیان کر دی ہے قرآن واضح طور پر کہہ جب تک لوگ خود کوئی تبدیلی نہیں چاہیں گے اس وقت خدا ان کے مقدر تبدیل نہیں کرتی خدا کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اس لئے ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو باروی سرکار کی غیبت ہے اس کی وجہ پربتگار نہیں ہے ہم خود ہیں ہم خود ابھی تک تیار نہیں ہوئے ہم خود اصل میں ابھی تک نہیں چاہ رہے ہمیں خود ابھی تک معلوم ہی نہیں ہے کہ مولا کیسے ظہور کریں گے کون سے ایسے کام کریں کہ مولا ظہور فرمائیں کیوں وہ غائب ہیں ان کے غائب ہونے کا فلسفہ کیا ہے اور کیسے ظاہر ہوں گے یہ ساری باتیں البتہ معرفت سے مربوط ہیں یہ جو ایک درمیان میں ایک چھوٹی سی گیرہ ہے یہ ہم نے کھول نہیں ہے میں البتہ اسے یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ در حقیقت وہ منتظر ہے اور یہ ہمارے علماء یہ کہتے بھی ہیں اور درست ہے یہ بات چونکہ ظہور رکا ہوا ہے انسار کی آمد پر مولا منتظر ہے ناصرین کب ناصرین میرے دنیا میں ظاہر ہوں گے دروا کے ناصرین غائب ہیں مہدی تو حاضر اور ظاہر ہے وہ تو منتظر ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کم میری فوج کم میرا نشکر ظاہر ہوگا کہ جن کے ذریعے میں نے دنیا پر بلاخر اقتدار جو ہے وہ دنیا کا سنبھال نہ ہے اور دشمنہ نے خدا کو جو ہے وہ ذلت کا سبق سکھانا ہے اور اس دنیا کو عدل انصاف کا گہوارہ بنانا ہے وہ ناصرین میرے کہا کریں کہ وہ تین سو تیرہ ہیں مولا کوئی تین سو تیرہ کے منتظر ہیں مولا کے ناصرین کے کچھ مراحل ہیں تین سو تیرہ تو اصحاب خاص ہیں وہ تو کمانڈر ہیں وہ تو خاص ہلکا ہوگا انشاءاللہ پر میں گفتیو کروں گا وہ جو بارہ ہزار کا ایک لشکر ہے جس نے جسمانیوں کے برابر قوتیں طاقتیں علم تقوی زہد عبادت رفتہ ہوگا یعنی ظاہری جسمانی قوت میں بھی قوی ہوگا اور روحی طور پر بھی انہوں نے اپنے اوپر اتنا کام کیا ہوگا اس بارہ ہزار لشکر کے مولا منتظر ہیں وہ دنیا میں بھی تک ظاہر نہیں ہوا البتہ ان کی صفات بیان ہوئی ہیں اب ہم نے وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے جب قیمیت اور قیفیت کے طوار سے وہ لوگ دنیا میں ظاہر ہو جائیں گے یقیناً یہ وہی زمانہ ہے جو بقیت اللہ کے ظہور کا زمانہ ہے صلوات پڑھیں بر محمد و آل اب بس اوقات ہو سکتے آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آ رہا ہو بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے عجیب بات کہ اتنی شیعہ دنیا میں اتنے مومنین فلا ملک کے اندر اتنے مومنین فلا ملک کے اندر اتنے مومنین اس میں کوئی شک نہیں ہے اہل ایمان بہت زیادہ ہیں شیعہ نے آل محمد بہت زیادہ ہیں یہ تو اکسٹ ہجری میں جب سید و شہدہ نے قیام کیا تھا اس وقت بھی کوفہ شیعوں سے بھرا بہت تھے اتنے تھے ہزاروں کی داد میں مولا کی شادت کے بعد انہوں نے قیام بھی کی قیام تغوابین مختار کے ساتھ بھی قیام کیا حکومت بھی اپنے ہاتھ میں لے بنی امیہ بنی زبیر سے لڑتے بھی رہے شیعہ کم نہیں تھے لیکن جن ناصروں کا سید و شہدہ انتظار کر رہے تھے وہ حبیب جیسے وہ شرچان دیکھ تھے جو پہنچ گئی تھے باقی سوچتے رہے آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں کئی تو آگے واپس چلے گئے کہ مولا میں اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو دیکھ ہوں وہ چند تھے وہ آج بھی اسی طرح ہیں ایک دفعہ ایک شخص صادق آل محمد صلوات اللہ جائے کہ نمت میں آل 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 اس نے شیعہ آپ کے اس وقت دنیا میں موجود ہیں جب چھٹے مولا کا زمانہ تھا شیعہ کم نہیں تھے مولا نے کہا کتنے شیعہ ہیں اس نے کہا ایک لاکھ تو ہوں گے امام مسکرائے کہنے لگے کتنے اس نے کہا دو لاکھ پھر کہنے لگا آدھی دنیا خدا کی قسم آپ کے لئے روا نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں اگر آپ کے دادا علی کے پاس اتنے شیعہ ہوتے آج دنیا پر علی کی حکومت ہوتی آپ کیوں نہیں حکومت کرتے آپ ندا تو دیں اب وہ بظاہر شنوں کے بہت بڑی تعداد دیکھ رہا تھا اس لئے وہ تو اس اتبار سے سچا تھا وہ ظاہر کو دیکھ رہا تھا مولا باطنوں کو دیکھ رہے تھے فرمایا کہ نہیں آ میرے ساتھ اسے لے کر مدینہ سے باہر مسجد کی طرف گئے وہاں وقت نماز تھا مولا نے نماز کر اس کے بات کہنے لگے وہ چروہ دیکھ رہے وہ سامنے جو بھیڑیں چرا رہا ہے کہنے لگا چی مولا فرمایا گنوں کتنی بھیڑے ہیں اس کے پاس اب ظاہرا جو روایت میں جیسا کہ میرے حافظے میں آیا کہنے لگا سترہ کے کریم فرما اس وقت میرے سترہ ناصر بھی موجود نہیں یہ غم جو صادق آر محمد کے دل میں تھا یہ وہی غم ہے جو علی مہتزیار کے دل میں تھا جو سید و شہدہ کے دل میں تھا اور بارہ سو سال سے مہدی زہرہ کے دل میں بھی یہی غم ہے علی بن مہذیار جو مشتاق تھا بارویں امام کئی دفعہ حج پہ گیا چونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ مولا حج کے دنوں میں وہی ہوتے ہیں مکہ میں مقام منا مقام عرفات اور یہ حقیقت ہے مولا وہی ہوتے ہیں یہ تو غیبت سکرہ میں امام کے جو دوسرے نائب تھے جناب محمد بن عثمان سعید عمری وہ کہتے ہیں کہ ہر سال حج ساتھ ہوتے ہیں صرف یہ ہے کہ امام تو سب کو پہچانتے ہیں اور سب کو سلام بھی کرتے ہیں جس مومن کو بھی دیکھتے ہیں مومنین بھی جواب دیتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن ابھی اپنے امام کو پہچانتے ہوتے رہی ہیں تو اب یہ بھی اسی اشتیار سے جاتے تھے کہ کسی طریقے سے مجھے مولا کی زیارت نصیب ہو جائے بیس سال تک یہ جاتے رہے نہیں ہوئی زیارت نصیب آخر میں مایوس ہو گیا تو دوبارہ جب حج کا زمانہ آتا ہے تو پیغام آ جاتا ہے کہ علی بن پہنچتا ہے تو میں مختصر کرتا ہوں چونکہ بہت ساری گفتگو میری باقی ہے جو آج میں نے کرنی ہے تو بلاخر یہ پہنچ جاتا ہے اس خائمہ میں خود ہی کہتا ہے کہ مدینہ کے باہر سہرہ میں وہ نورانی خائمہ تھا کہ جہاں میں پہنچا ہوں اور مجھے لحظے کی انتظار بیس سال سے کر رہت علی بن محضی آر بلاخر وہ لحظہ ہمیں بھی ایسے لحظات نصیب فرمائے تو کہنے لگا جب اجازت ملی تو میں اندر داخل ہوا اور میں نے جب جمال مبارک دیکھا مولا کا وہ نورانی چہرہ تو میں وہی دروازہ خیمے پر تیرا منتظر تھا تو انہیں آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی کہنے لگا مولا میں تو مشتاق تھا مجھے کوئی بدانے والا نہیں تھا آپ کدھر ہوں فرماتے ہیں تم کیسے ہماری راہ کو دیکھتے کیسے تمہیں ہمارا پتا چلتا تم شیعہ تو مال کمانے میں ورک ہو چکے ہو ابھی ہاں سے مولا کا شکوہ ہے تم لوگ دنیا داری میں شب و روز صرف مال کمانے میں گھر ہو چکے ہو اور تم نے تو ایک دوسرے پر رحم کرنا چھوڑ دیا حقیقت بھی یہی ہے میں بتے کیسے پھر تمہیں کوئی میری راہ بتاتا میں میں تو تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں لیکن تمہارا ہم و غم تمہارا حدف مقصد دنیا میں کوئی اور ہے میں نہیں یہ حقیقت ہے ہم اپنی ذاتی زندگی کو دیکھیں تو کہاں ہے ظاہرہ کلال ہماری زندگی میں گستاخی ہے میری آپ کی میرے اپنے عزیز ہیں میرے اپنے بزرگ ہیں سب یہاں موجود ہیں میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کہاں ہے ظاہرہ کلال میری زندگی میں میں تو شب و روز اپنی فکر میں ہوں یہ دنیا کی فکر میں میرا ٹائم گزر جاتا ہے کتنی دفعہ میں یاد کرتا ہوں یہ تو مولا کا ایک شکوہ بھی تھا نا اربعین کے موقع پر کہ جب حرم سید و شہدہ بھرا ہوا تھا ظاہرین سے تو وہاں ایک عالم بزرگوار ہم کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگتی ہے عبادت کے دوران وہ مقاشفہ ہوتا ہے مولا کا دیدار اسے نصیب ہوتا ہے تو کہنے لگا مولا اتنی حسین یا حسین کرتے ہو یہاں جب میں کتنے آپ کی شیع فرمایا اے سید بزرگوار یہ وہ جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ذرا ان کو سن تو سہی کون میرے ظہور کی دعا مانگ رہا ہم تو یہاں سے جب سفر کرتے جاتے ہیں اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہمارے پر جس قوم کی پہلی خواہش اور پہلی دعا ان کا ظہور نہیں ہے وہ تو یہ نہ کہا کرے مولا کب ظہور کریں مولا ظہور کریں گے ان شیعوں کے لیے جو اللہ سے صرف ایک ہی دعا مانگ گے کہ پروردگارہ ہمیں کچھ پہ نہیں چاہیے مال دولت صحت بیماری اولاد یہ سب تیری نعمتیں ہیں تو دے تیرا شکر ادا کریں گے تو لے لے پھر بھی ہم تیرے عبد ہیں تیری اس آزمائش پہ راضی ہیں لیکن ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ ظہرہ کا بیٹا زمین پر موجود ہے اسی زمین پہ وہ قدم اٹھا رہا ہے اور ہم اس کو دیکھنے سے قاصل جب ایسی قوم سامنے آئے گی وہ وقت ظہور ہوگا سروات پڑھیں محمد وآل محمد تو عرص کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر بہت شاری آیات اور میں نے یہ جو موضوع قرار دیا ہے کہ زمین کا احیاء زمین کو زندہ کرنا اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ زمین اس وقت زندہ ہوگی ہمارے چھٹے مولا کے فرمان کے مطابق کہ جب قائم ظہور کریں گے اور اپنی عدالت کے ذریعے زمین والوں کو زندہ کریں گے جب زمین والے کم زندہ ہوں گے کہ جب ان سے پہلے یعنی مولا کے ظہور سے پہلے ایک جماعت خود زندہ ہوگی وہ یعنی وہ دس ہزار وہ بارہ ہزار کا وہ لشکر وہ پوری دنیا میں جو مولا کے ماننے والے ہیں میں سے دس بارہ ہزار کم از کم جب وہ زندہ ہوں گے اس وقت مولا ظہور کریں گے کہ ان زندہ لوگوں کے ساتھ مل کر پوری زمین والوں کو زندہ کریں یعنی قرآن مجیز سے ہم نے جو ہے وہ قلب کو روح کو زندہ کرنے کا ہم نے درس دینا ہے قرآن ہمیں بتا رہا ہے بہت سارے مقامات پر قرآن بتا رہا ہے کہ کیسے تیری روح زندہ ہوگی کیسے تیرا قلب زندہ ہوگا تاکہ تو اس مجالس میں ہم نے انہی نکات کی طرف بڑھنا ہے سلوات پڑھیں محمد وعال محمد اب میں یہاں سب سے پہلی جو بات کروں گا وہ یہی ہے کہ میرے عزیز بھائیو بہنوں جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے ہمارے پاس دو حجتیں ہیں اس وقت ایک حجت سامت ہے ایک حجت ناشت دو امام اللہ نے یہ دو نمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں درست ہم آخر الزمان میں ہیں اسی زمانے میں ہیں جو ظہور سے پہلے کا زمانہ ہے وہ کسی وقت بھی ظہور ہو سکتا ہے البتہ تعین نہیں کرنی چاہیے کچھ لوگ ممبر پر بیٹھ کر بھی یہ جورت کرتے ہیں نہیں ایمہ نے فرمایا کہ اس کی تقذیب کرو جو دن موین کرتا نہیں تعین نہیں کرنی چاہیے وہ ہمارے عمل نے خود بخود اس وقت کی تعین کرنی ہے ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں راہیں بتائی جنہیں سب کچھ موجود ہے ہماری کتابوں میں خود قرآن نے دو سو ستر مقام پر بتا دیا ہے کہ یہ ظہور کیسے ہوگا ہم نے قرآن کھول کر پڑھنا ہے ہم نے دیکھنا ہے اسے اب یہ جو دو ہجتے ہیں ہمارے پاس اب ہمارا رویہ کیا ہے ایک کو غلاف میں بند کیا ہوا ہے اور مردوں کی کتاب بنائی ہوئی ہے اور ایک تو پردہ غیبت میں کھوں ہے کہ جن کی معرفت سے ہم بھی خبر کیا یعنی دونوں طرف ہماری یہ گفلت ہے میں اپنی بات کر رہا ہم ہیں غافر اب دیکھیں قرآن مجید جو کہ کتاب زندگی ہے کتاب حدایت ہے ہم کب اسے پٹتے ہیں جب کوئی عزیز فوت ہو جائے تو پھر سپارے باتنے شروع ہو جاتی مردوں کے لئے قرآن پڑا جاتا ہے درست ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے اندر اور اس کی تلاوت میں یہ فوائد بھی ہیں کہ اس کی تلاوت کا جو ثواب ہے جو عجر ہے وہ کسی مردے کو خیر دے سکتا ہے لیکن قرآن کا وہ زندوں کے لئے تھا ہم زندہ لوگوں نے قرآن کو پڑھنا تھا چونکہ قرآن کی قدر نہیں ہو رہی خود قرآن نے شکوہ بھی کیا سورہ فرقان کے اندر محجورہ کے عنوان سے قرآن کو محجور قرار دیا گیا یعنی چھوڑ دیا گیا تر کر دیا گیا جب تک ہماری زندگی میں قرآن جو ہے وہ کتاب زندگی نہیں بنتی اس وقت تک مہدی زہرہ ہمارا ایمام نہیں قرار پاسکتا سیدھی سی بات اس وقت تک ہماری توجہ انتک نہیں ہو سکتی چونکہ یہ دونوں اپس میں لازم ملزم ہے قرآن اور جہاں قرآن ہے وہاں ایمام ہے رسالت ماب میں دو چیزیں چھوڑی تھی اور کہا تھا یہ آپس میں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدہ جب ایک کو چھوڑو کہ دوسری خود کو چھوڑ جائے اب اگر ہم نے مولا کا ایڈریس مولا کی را مولا کی معرفت جو کچھ بھی اپنے مولا کے بارے میں جان آغاز قرآن سے ہو رہا دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اس وقت ہماری ہی کتاب ہے اہل انتظار کی کتاب ہے اب یہ صدر اسلام کے مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے بہت توجہ جاؤ دیکھیں قرآن قیامت تک کی زندہ کتاب ہے یا نہیں ہر دور میں قرآن اس وقت جب قرآن کہتا تھا یا آیو اللہ زین آمن اس سے مراد اے محمد پر ایمان رکھنے والے مولا علی کے زمانے میں مراد اے علی پر ایمان رکھنے والے صادق آل محمد کے زمانے میں جب یا آیو اللہ زین آمن خدا کہتا ہے تو اس سے مراد صادق آل محمد پر ایمان رکھنے والے لیکن اب مہدی کا دور ہے اب قرآن میں جب بھی مومنوں کو خطاب ہے تو اس سے مراد اے مہدی کے منتظر مومنین قرآن اس رکھت ہماری کتاب ہے کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو چودہ سو سال قرآن کی دور ہے نہیں قرآن مجید حجت ہے قرآن ایک زندہ ایمان ہے جو سامت ہے قرآن شکوا کرے گا ہمارا کلام پروردگار ہے خدا جسرہ ہمیشہ ہی ہے اس کی کتاب اس کی کلام بھی ہمیشہ ہی ہے وہ بھی زندہ اس وقت قرآن صدر اسلام کے مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہے اگر اس میں منافقین کا ایمان کا ذکر ہے اگر اس میں متقین کا ذکر ہے تو وہ آج کے متقین کا ذکر ہے اگر اس کے اندر مسیحوں یا اہل کتاب کی ساشیوں کا ذکر ہے تو آیا آج اہل کتاب نے ساشیوں کرنا چھوڑ دی ہیں کہ ہم کہیں یہ چودہ سو سار قرآن بات ہے وہ ساشیں آج بھی ہو رہی ہیں قرآن اس وقت ہماری کتاب ہے تو ہی اس کتاب کو کھلیں اس کتاب میں دیکھیں کہ یہ کتاب امام ناطق کے باہر میں ہمیں کیا بیان کر رہی ہے قرآن مجید کو ٹائم دیں جو قرآن کو ٹائم دے رہا ہے وہ ہی مہدی کو قرآن مجید کے اندر جس طرح میں نے ارز کیا دو سو ستر کے قریب آیات میں مثال دیتا ہوں یہی سورہ بخرا چار آیتیں اس میں ہیں بلکہ سورہ بخرا کے اندر آپ شروع میں دیکھ لیں تیسری آیت جو متقین کے بارے میں ہے جس میں جو اہل تقوی ہے ان پر جب قرآن نے گفتگو کی تو ان کی نشانیاں جب بیان ہوئیں تو اس کے اندر قرآن مجید کہہ رہا کہ اب یہی آیت جو ہے وہ صادق آل محمد صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ ہمارے قائم کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہاں غیب سے مراد ان پر ایمان ہے چونکہ وہ غیبت اختیار کریں گے ان کے زمانے غیبت میں ان کی معرفت کو بیان کر رہی ہے کہ ان کی معرفت رکھنے والے متقی ہیں یعنی آج کے دور میں متقی کی نشانی یہ ہے کہ وہ امام غیب کی معرفت رکھتا ہے ان پر ایمان رکھتا ہے امام درست غائب ہے لیکن موجود ہے ہمارے درمیان موجود ہیں ہم انہیں نہیں پہچان پا رہے یا نہیں دیکھ رہے وہ تو دیکھ رہے ہیں وہ تو ہمیں پہچانتے ہیں وہ ہمارے حالات سے باخبر ہیں دنیا میں مولا کہاں موجود ہیں یہ ہم نہیں جان سکتے یہ ہم تائین نہیں کر سکتے اللہ نے انہیں بے پناہ علوم سے نواز بلکہ رسالت مآل صلی اللہ علیہ وآل 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 فرمان فرماتے ہیں کہ پروردگار کے سارے علوم جو بشر کو عطا ہونے تھے سب علوم کا وارث مہدی تھے سارے علوم کا یعنی اتنے علوم کسی حجت کو نصیب نہیں ہو خود ہمارے عائمہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا نے ستائیس باب علم کے عطا کرنے تھے بشر کو اور ابھی تک خدا نے صرف دو باب دو حرف لفظ حرف آیا ہم حرف سے معنی باب لیتے ہیں دو حرف عطا کیے ہیں یعنی آدم سے لے کر خاتم اور خاتم ہیں یہ ابھی دو حرف کا نتیجہ ہے البتہ یہ دو حرف میرے مولا فرماتے ہیں کامل تمہیں عطا نہیں ہوئے ابھی مکمل نہیں ملے لیکن ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کو ابھی پچاس سال بعد کی خبر نہیں کہ کیا ہونے والا ہے تو فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم ظاہر ہوں گے خدا باقی ستائی سرف کا علم قائم کے ذریعے لوگوں کو عطا کرے بے پناہ علوم ہے مولا کے پاس یہ جو ہم آج آج کے ٹکنولوجی کے ذریعے تھوڑا سا ہوا کو مسخر کر لی ہے ہم نے پیغامات ایک دوسرے کو پہنچا رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کسی زمانے میں تو یہ چیزیں موجزہ سمجھی جاتی تھیں ناممکن سمجھی جاتی کہ مشرق والا مغرب والے کو دیکھے گا لیکن آج تو یہ ایک عام سی چیز ہے ہمارے بچے بھی سے کوئی غیر معمولی چیز نہیں سمجھ تھے تو یہ آج ہم تھوڑے سے اپنے ناقص علم سے فضا کو مسخر کرنے پر آج ہم تھوڑے سے قادر ہوئے ہیں کہ ہم نے ہواوں کو تھوڑا سا کنٹرول کیا ہے کہ ہماری لائف جو ہے وہ آواز اور صورت اور ہماری حرکات اور سکانات پہنچا رہی اور ہمیں دے بھی رہی لیکن آل محمد تو شروع سے ہی ان چیزوں پر پروردگار کے دے ہوئے علوم سے شروع سے ہی قادر تھے ہم ان چیزوں پہلے معجزہ سمجھ تھے لیکن یہ علم تھا جیسے کسی نے چھٹے مولا کو خط لکھا کہنے لگا کہ مولا آپ بہت دور ہیں کسی وقت ہمارا دل کرتا ہے آپ سے بات کرنے کو گفتگو کرنے کو لیکن آپ بہت دور ہیں آپ کے پاس جاتے ہوئے مہینہ لگ جائے گا شہ سال لگ جائے تو میرے چھٹے مولا نے اس وقت جواب دیا تھا کہنے لگے مومن ہم سے گفتگو کرنے کے لئے تمہیں آنے کی ضرورت نہیں تو کہہ دیا کر خدا تیری آواز کو ہم تک پہنچا دیا یہ وہی علم ہی تھا جسے آج ہم نے تھوڑا سا دریافت کر لیا یہ وہی چیز ہے اس لیے میں اپنے دن میں محدود نہ کریں وقت کا زندہ حیو حاضر امام اور ہم نے سال میں صرف ایک دن رکھا ہے اپنے مولا سے گفتگو کرنے کو یہ بھی ایک علمی ہے نا کیوں ایک دن عریضہ لکھتے ہیں ہر روز لکھا کریں پھر یہ کس نے کہا ہے کہ ہم عریضہ لکھ کہ امام وہ پانی سے نکال لیں گے اور اسے پڑھیں گے نہیں آج ہم خود اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ جب کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں تو دوسرا پڑھ رہا ہوتا ہے ہزار عمر دور بیٹھا تو جب عریضہ لکھ رہا تھا اسی وقت مہدی نے پڑھ لیا یہ تو آج اس چیز کو ہم ہی سمجھ چکے ہیں میرا ناقص علم نے مجھے اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ میرے موبائل میں ایسا نظام موجود ہے کہ میں لکھ رہا ہوں اور امریکہ میں بیٹھا شخص پڑھ رہا ہے تو وہ جو اللہ کے سارے علوم کا وارث ہے وہ یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جو تیرے سینے میں تیرے فکر و خیال میں آنے والی تیری عقیدت کو بھی پڑھ لیتی ہیں سلوات پڑھ محمد و عالم تو آج کا پیغام جو ہے چھوٹا سا پیغام البتہ گفتگو کافی ہونی تھی اس موضوع پر ابھی تو آغاز تھا لیکن ٹائم کی محدودیت اور ایک اور جگہ بھی جانا ہے تو پیغام آج کا یہ ہے میرا کہ خدا کے لئے قرآن کو ٹائم دیں قرآن مہدی سے جڑا ہوگا ہے قرآن ہمیں را دکھائے گا مولا کی ہمارے بہت بڑے استاد ہم کی بہت بڑی ہستی میں نے آج بھی مذہر گوار شبیر نکی صاحب کی خدمت میں بھی یہ واقعہ سنایا تھا اور آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں ایک دفعہ ان کی خدمت میں موجود تھے آیت اللہ حسن زیادہ عاملی بہت بڑی حسین بہت بڑی شخصیت ہے بہت سارے علوم کے اندر انہیں مہارت ہے کہ دنیا کے مختر ممالک سے ماہرین آتے ہیں ان کے پاس اور ان سے استفادہ کرتے ہیں ہیں وہ عالم دینی مزاج کے لیکن ریاضی پر انہیں عبور فلسفہ پر عبور پتہ نہیں کتنے علوم پر عبور کہ باہر کی یونیورسٹیوں سے باہر کے ممالک سے بڑے بڑے پروفیسر آتے ہیں اور ان کی خدمت میں اپنی تحقیقات اپنی چیسیز دیتے ہیں اور وہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے ہیں بہت بڑی شخصیت ہیں ایک دفعہ ان کی خدمت میں موجود تھے تو یہی پوچھا بندہ حکیر نہیں کہ کیا کریں کہ مولا کی معرفت پیدا ہو دل نورانی ہو انہوں نے بڑے اتمنان سے یہی کہا کہ البتہ میں نے کوئی ذکر پوچھا تھا کہ کوئی ذکر آپ بتائیے کہنے لگے قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس سے پڑھ کر بھی کوئی ذکر ہو سکتا ہے قرآن پڑھا کرو کہا قبلہ قرآن تو پڑھتے ہیں کہتے ہیں ایسے نہیں جیسے میں تمہیں بتاتا ہوں ویسے پڑھو پہلی تو بات ہے کہ ٹائم موجود کرو قرآن کے لئے ٹائم موجود کرو وقت بہت اہم ہے اللہ نے اس لئے تو عبادتوں کے لئے ٹائم موجود کیا نا نوازوں کے لئے ٹائم موجود ہے ٹائم جز ہے عبادت کا ہمارا اصل میں قیمتی ترین سرمایہ جو ہے وہ ٹائم ہے بلکہ ہمارے بعض علماء جو ہیں وہ کبھی مزاق میں یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہم سے کوئی کھانے پینے کا حساب تو نہیں لینا وہ تو سخی ہے کبھی سخی کھلا کے پھر کھلائی ہوئی چیز کا حساب بھی لیتا ہے خود قرآن میں کہہ کھاؤ پیو صرف اسراف نہ کرو خدا نے ہم سے ہمارے لحظات کا حساب لینا ہے یہ جو سکن پہ سکن گزر رہا ہے اس کا حساب لینا ہے کہ کتنے لحظات میری عبادت میں گزارے ہیں یا میری معصیت میں گزارے نہیں تو کہتے ہیں کہ قرآن کے لیے بھی لحظات معین کرو اپنا ٹائم معین کرو دن میں ایک ٹائم رکھو قرآن کے لیے اور اس ٹائم پھر دنیا کے سارے کام چھوڑ دو قرآن کو اہمیت دو یہ نہیں کہ جب مجھے ٹائم ملے گا میں پڑھوں گا نہیں قرآن کے لیے ٹائم مقرر کریں اور اس ٹائم دنیا کے اور جب قرآن پڑھتا ہے تو خدا تجھ سے بات کر رہا ہے اور تو سن رہا ہے اس لئے ٹائم مقرر کریں پہلا ان کا نکتہ تھا کہ میں کہتے تھے عزیز اس لئے ٹائم مقرر کرو اور اس ٹائم تم نے صرف قرآن پڑھنا ہے اور کوئی کام نہیں کر دوسرا فرمانے لگے ایک چھوٹی سی تفسیر بھی اپنے پاس رکھ لو جب بھی کوئی آیت پڑھو چاہے ایک آیت پڑھو دو پڑھو تین پڑھو ٹائم جتنا مقرر کیا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کے مطابق ایک آیت پڑھو دو پڑھو آیت کو پڑھنے کے بعد میں نے یہ جو گفتگو کی یہ اٹھارہ سال پہلے کی جس وقت یہ چیزیں نہیں تھی تو کہنے لگے کہ ایک تفسیر اپنے پاس رکھو یا اب میں اپنے بچوں جوانوں کو یہ کہ موبائل میں کوئی ایک تفسیر دھون لیں اور رکھ لیں اپنے موبائل میں اور اس تفسیر میں دیکھیں کہ پروردیگار نے اس آیت میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ محمد والے محمد نے اس کے بارے میں کیا فرمایا محمد والے محمد کے فرامین سے اس آیت کی تفسیر کو پڑھیں اب اپنے آیت پڑھ لی ترجمہ پڑھ لیا تفسیر پڑھ لی اس کے بعد استاذ مختلف فرماتے ہیں کہ قرآن کو بند کر اب پندرہ بیس منٹ تو فکر کر گوھر کر کہ تو نے قرآن سے کیا سیکھا ہے ٹائم دے نا اپنے ذہن سے ساری چیزیں نکال دے صرف یہ دیکھ کہ خدا نے تجھے کیا پیغام دیا کون سی چیز تیری فکر اور تیری روح میں اتاری اب اور تو خدا بار بار کہتا ہے قرآن میں کہ کیوں نہیں میری آیات میں فکر کرتے کیوں نہیں میری آیات پر سوچتے کیوں نہیں تدبر کرتے فرماتے ہیں کہ جب تو اس روش کو اختیار کرے گا تو پھر تو خود دیکھے گا اب یہ علامہ فرماتے ہیں حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں محمد وآل محمد کی اس راست سے خود بخود متصر ہوتا جائے گا پھر قرآن سامت بھی تیرا معلم ہو جائے گا اور قرآن ناتق بھی تیرا معلم سلوات پڑھنے بار محمد وآل ٹائم تقریباً ختم ہونے والا میں چاند جملے آخر میں صرف مسخحب کیا آئیام محرم ہے عزادار نے صرف شاہد اور محرم کے یہ عذاب کے دن جو ہیں یہ ہمارے کیلئے کے دن یہ ہمارے دلوں کو پاک کرنے والے دن ہمارے دلوں کو ظاہرہ کے لال کی طرف توجہ دنے والے دن چھتے مولا کے صحاب کہتے ہوتے تھے کہ ہمیں اس زمانے میں تو یہ جنتریاں اور یہ چیز نہیں تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں محرم کا اس وقت پتہ جلتا تھا جب سادق آل محمد کی گھر سے رونے کی آوازیں آت آت وقت ہم سمجھتے تھے کہ محرم کے آیام شروع ہو گئے ایک شاگر کہتا میں مولا کی خدمت میں پہنچا تو امام کچھرہ آنسون سے در تھا کیوں رو رہے ہیں مولا کہنے لگے تجھے نہیں پتا میرے جل حسین کے غم کے دن آئے ہو مولا ہر روز اپنے گھر میں آزا کی مجلس رکھتے تھے اور پڑھنے والے آتے تھے اور اشعار مسئیبت پڑھتے تھے اور امام گریہ گیا بیٹھتے اب اس نے حسین میں گریہ کیا اور دوسرے دن امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے کہا اے فلان تو رات میرے پاس نہیں آیا یہاں ہم نے مجلس ادا رکھی ہوئی تھی کہہ نے کہا مولا آپ نے اپنے گھر میں رکھی ہے تو ہم نے بھی وہاں اپنے بطن میں اپنے اس جگہ بستی جہاں رہتے تھے ہم نے بھی وہاں مجلس ادا کا احتمام کیا اور آپ کے جد پہ گریہ کیا تو فوراً میرے امام کے لب مبارس نکلا اصلاح اللہ امام نے اس کے دعا کی چونکہ یہ تو ہمارے مولا کہتے ہے کہ میرا دل کرتا ہے ہر سترہ سترہ قدم پر ہمارے جد حسین پر گریہ کے لئے مجلس کا احتمام کیا جائے جتنا بھی کسرت ہو سکتا پھر امام نے اسے کہا کہ تم نے جو مجلس ادا بفا کی تھی مجھے معلوم ہے تو میں بھی وہاں آیا تھا تیری مجلس ادا میں کہنے لگا مولا میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا کہنے لگے جب تم لوگ نکل رہے تھے مجلس ادا کو ختم کرنے کے بعد وہاں جہاں تم لوگوں کے جوتے پڑے ہوئے تھے وہاں تم نے کسی کو چادر میں لپٹے ہوئے دیکھا تھا کہنے لگا مولا ہاں کوئی کھڑا تھا ہمیں اس کا چہرہ نظر نہیں آیا وہ چہرہ چھپا کہ کوئی شخص کھڑا تھا تو کہنے لگے وہی تو تیرے وقت کا امام تھا کہنے لگے کہ مولا آپ وہاں کیوں کھڑے تھے آپ اندر کیوں نہیں تشریف لائے عجر امال اللہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کیا اندر آنے کو لیکن جب میں نے اندر کا سما دیکھا تو میں سمجھ گئے میری اندر جگہ نہیں ہے میری یہاں جگہ ہے تو کہنے لگا مولا اندر کیا تھا وہاں فرماتے ہیں کہ جب میں نے اندر دیکھا تو دیکھا صدر مجلس پہ میرے نانا محمد تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ میری دادی زہرہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ساتھ دادی مرتضی بیٹھے ہوئے بہت گریہ کیا کرتے تھے کہا کرتے تھے اے میری شیعو تمہیں پتہ ہے کہ جب محرم کا چان نکلتا ہے نشرت الملائکہ کمیس حسین تو ملائکہ آسمان کے جو ہیں وہ آسمان سے حسین کا وہ خون حزود کرتہ لٹکا دیتے ہیں اللہ اور اس کے بعد مولا نے کہا اس کرتے کی دو خاصیت ہیں کہتے ہیں اس کرتے پر اتنے تلوہ روتیر کے زہم اور اس کے وجہ سے وہ جگہ جگہ سے اتنا پھٹا ہوا ہے وہ کرتہ کہ کسی جگہ سے بھی وہ سالم نہیں رہا اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خون حسین میں ڈوبا ہوا ہے وہ کرتہ جو آسمان سے فرشتے لٹکاتے ہیں اس میں تو کچھ شک نہیں ہے خون حسین میں یہ کرتے کے حوالے سے مجھے یاد آگیا بارہ امام کا وہ مرسی زیار تنایہ میں کہتے ہیں فرماتے میرا سلام اس شہید پر جو اپنے زخموں سے بہتے ہوئے خون میں نہایا اور یہ جو فرماتے ہیں کہ کرتے پر جگہ جگہ سے وہ کرتہ پھٹا ہوا ہے تلوار و تیر اور نیزے کی وہ ضربوں سے اس پر کبھی بھی آپ لوگ تاریخ کی کتاب میں گوھر کریں کہ اصل میں سید اور شہدہ کو کتنی ضربے لگی تھی کبھی سوچا ہے ہمارے آئمہ سے بارہ یہ پوچھا گیا تو مختلف جو تعداد بیان کی گئی ہے میں اس ساری نہیں بیان کر سکتا صرف اتنا کہوں گا کہ امام کے وار ہوئے تھے اور اس کے بعد کہتے ہیں تیروں کو تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے یہ تو مقاطف کی کتابیں لکھتی ہیں کہ اتنے تیر مولا کو لگتے تھے بسا اوقات لگتا تھا کہ حسین کے جسم سے تیر ہوئے ہیں اور مولا بسا بعد اپنے جسم سے تیر نکالتے تھے تیر کو جب نکالتے تھے تو یہ ظالم اسی جگہ پہ دوبارہ ایک تیر مار دیتے اسی جگہ پہ دوبارہ میں کہوں گا کاش یہ ظلم یہی ختم ہو جاتا لیکن یہ ظلم یہاں بھی ختم نہیں ہوا وہ حسین جس کے جسم پر اتنے زہم تھے اس کی روح مولا حسین کے دردوں کو صرف خدا ہی سمجھ سکتا ہے کس عالم اس دنیا سے گئے ہیں اور پھر اس عالم میں گئے ہیں جانتے ہیں کہ پیچھے خیموں کو بچانے والا کوئی بھی نہیں عجر عمر اللہ عجر عجر عمر اللہ اس لیے مقاطع لکھتے ہیں کہ جیسے ہی سیدو شہدہ کا سر نیزے پہ سوار ہوا ان ظالموں نے کوئی شدت سے ان خیموں پر حملہ کیا ہے کہ ساتھویں امام کہا کرتے تھے کہ تمہاری اکل و فکر نہیں سوئ سکتی کہ جو کچھ اثر اشورہ سے بیارہ محرم تک ہم بر بیتی تھے عجر 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 ان ملونوں نے جس شدت سے حملہ کیا تھا اور جس شدت سے آگ لگائی تھی صرف مقاتل میں البتہ دشمن کے سپائی یہ کہتے ہیں کہ ماں کے ہاتھوں سے بچوں ماں کے تامنوں سے بچوں کے ہاتھ چھوٹ گئے اور بچے سر زمین کربلا پر ایسے دوڑ رہے تھے باگ رہے تھے جیسے تصوی کے دانے بکھر رہے اب دشمن کے لشکر اشکیہ سے وہ حمید جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں جلتے ہوئے خیمے کی طرف گیا تو میں دیکھا کہ چار سال کی بچی خیمے سے دوڑ کا نگلی ہے جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے جس کے چیرے پر ذرق نشان ہے اور کانوں سے خون بے رہا ہے کہنے لگا میں بھی اس بچی کے پیچھے دوڑا اور جب بچی نے پیچھے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی اور میری طرف دیکھا تو فوراً ایک بار رو آواز کہنے لگی اے دو ماہ میں تو صرف آپ کے دامن سے آگ مجھ آنا چاہتا جب کہتے میں نے وہ آگ مجھ آ دی تو اس بچی نے کہا تو تو کوئی نیک آدمی لگتا ہے اب مجھ پر صرف یہ مہربانی کا مجھے یہ بتا کہ میرے دادا علی کا نجف کی سائیڈ پر ہے کس سمت مجھے